بڑے سونے انداز دینال حضور دے ملاد دے حوال دینال مدہ سرائی فرمارے سنہوں تاڑے سامنے جنہوں مدعو دینوا سی جا رہے ہیں کسے تعرف دے محتاج نہیں میرے تاڑے دلانی دڑکن جنہوں مدعو دے رہے ہیں میرے استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا غیاسد انسان نارا تکمیر نارا رسالہ نارا حادری نارا حادری تاج نارا خطب نبوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا من لہو حمم اللہ منتحا لکبائرہا وحمتہ الصغراء جل من الدہری وعلا آلہ الطیبین الطاہرین خصوصاً على سیدتن سیدتن نساء فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وعلا افضل البشر بادل انبیاء بالتحقیق ابو بکر نصدیق رضی اللہ وعلا امیر المومنین غیز المنافقین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلا کامل الحیاء والایمان عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ وعلا عصد اللہ الغالب امیر المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ القریم وعلا ابن اہما سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہ وعلا سائر صحاب نبی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیز اخذ اللہمی ساقا نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سم جاءکم رسول مصدق لیم معمکم لتؤمنن بهی ولتنصرنه قالوا اقررتم وعخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تول بعد ذالک فولائک هم الفاسقون قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر فی شان حبیبه یا ایہا النبی انہا ارسلناک شاہدون و مبشرا و نظیرا و داعیا علی اللہ بإذنه و سراجا منیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الناس قد جاء اکم برحان من ربکم و انزلنا ایلیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا نظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم انا نبی الرحمت والتوبہ قالا و سلم جس میں جس میں انسانوں کی پامالی ہو رہی تھی جس میں غریبوں پر ظلم ہو رہا تھا جس میں عدالتوں کے اندر نا انصافی ہو رہی تھی جس میں بارہ بارہ ربی اللہ کو اس آقا کو جس آقا کی آمد کا نبیوں سے اللہ نے عالم ارمار کے اندر والا لیا تھا اور جسے بھیج کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں پر نہیں رحمت تو آپ عالمین کے لیے ہیں لیکن احسان رب نے تمام عالمین پر نہیں جتلایا احسان صرف اللہ نے ایمان داروں پر جتلایا حضور اللہ صلات و السلام میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا صرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا میری اپنی عادت جو ہے طریقہ جو ہے وہ صرف بیس سال اس سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے عملی سیاست میں بیس سال تک اس آجز نے مسلسل مختلف پاکستان کے دینی اداروں میں علوم اسلامی مروجہ علوم کی تعلیم دی ہے جب سے سیاست میں قدم رکھا ہے اس وقت سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے لیکن پھر بھی لوگ تو رات کو سونے کے لیے میں نے دیکھا بڑے بڑے دولت من دولت ان کے پاس ہوتی ہے بڑے بڑے جاگیر دار جاگیروں کے مالک ہیں لیے نیند کی گولی سیرت مصطفی ہے حضور اللہ صلی اللہ کے حالات پر آپ کی سیرت پر آپ کے کمال ات پر مبنی جو کتابیں حضور کے غلاموں نے جمع کی ہیں بس دو تین بھر کے رات کو پڑھتا ہوں ساتھ ہی نید آ جاتی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جانا فجر کے بعد جلدی اٹھ جانا یہی میری سرکار کا طریقہ ہوا تو گزارش یہ ہے کہ جو آدمی جو اس کا طریقہ ہو وہی جاری ساری رہتا ہے پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا تو میں بھی ملاد کے حوالے سے بات کروں گا آپ کو طالب علم سمجھ کر نہیں یوں سمجھ لے کہ میں آپ کو یہ سبب سنانے لگا صرف آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کے ذنی اور قلبی اتمنان کا سکون کا ذریعہ ضرور بنے گا سب سب پہلے میں حضور کے ملاد کی محفل منقد کرنے والوں اس میں شریک ہونے والوں انتظام و انسرام کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہو کہ آپ حضرات نے وہ طریقہ کیا ہے جو طریقہ رب نے اپنے محبوب کے فضائل بیان کرنے کیا یہ ملاد کی معفل حضور کے فضائل و کمالات کی معفل کا منقد کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کی سولت سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی نہیں بنائی تھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ نے عالم انوار کے اندر عالم انوار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی معفل سجائی اللہ کی معفل میں اور حضور کے غلاموں کی معفل میں فرق یہ ہے اللہ 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 اپنی معفل میں صرف نبیوں کو بلایا صرف نبیوں کو اور میں نے قرآن پاک کی تیسرے سپارے سے آیت بھی بڑی تفصیل سے تلاوت کی ہے میں اس کا بھی ترجمہ اور اس کے کچھ چند نقاط آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ فرق یہ ہے کہ پہلے اس معفل میں بیان کرنے والا خود اللہ تھا اور جن کے سامنے حضور کے کمالات فدائل بیان کیے وہ انبیاء کرام کا مجمع تھا کوئی غیر نبی اس میں شامل ہے صرف نبی اور پھر معفل جو مناقض کی بقیدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق جہاں مناقض کی جس کے ذکر کی محفل کی اس کو بھی سٹیج پر علوہیت کے سٹیج پر اس آقا کو بھی بٹھایا ہوا تو یہ حضور اللہ السلام کی فقط محفل مناقض کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور پھر اس کے بعد جب انسان اللہ نے پیدا فرما دی یہ تو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں سید الانبیاء کے ذکر کی محفل کی انبیاء کرام نے حضور کا ذکر کیا بلکہ بلکہ یہاں تک بھی بات کہتا ہے کہ اگر ان کی والدہ پر ماں باپ پر کوئی اطراز اس وقت کے انسانوں کی طرف سے آیا کی طرف مانو اگر حقارت نال کسے نے ویکھے یودیان نے اسرائیل نے بد وقت نے ہمیشہ ہوئی یودیان نے بد وقت عادت رہی نبیاء انکار کی باوجود اس نے نبیاء صدق رب نے بڑا نواد دنیا 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 پھر انبیاء کرام شان دنیا انکار کی نبیاء دنیا تن 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 نبیاء دنیا 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 حتی دنیا 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 خیال